السلام علیکم فیفٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مصطبہ باس اغاظی میں آپ کو اگاہ کریں ڈیچ کورٹ حلقہ پی پی ایک سو چھے سو میتوار بڑائے ممبر صبح اسمبلی صدر کے ثان اٹہارڈ ڈوائین فیصلہ بار نے ڈیچ کورٹ کے حلقہ دو سو بتیس ریبے میں کبرڈی میلہ میں بطورے مہمانے خصوصی شرکت کی ان کا گراؤنڈ پہنچنے میں پرتقبال استقبال کیا گیا چودری ازر جوید گجر کا کہنا تھا نوجوان کھلاری ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہے نوجوان کھلاری ملک واقوم کا اساسہ ہیں ہمیں مل کر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے گراؤنڈ آباد کرنا چاہیے تاکہ یہ نوجوان ملک واقوم کا نام روشن کر سکے ننکانہ سے خبر شامی کرتے ہیں سماجی تنظیم گوڈ ٹھینکر اورگنیزیشن کے زیرے تمام ٹرانس رائٹس پروٹیکشن نیٹ ورک اور پہچان ویل فیر سوسائٹی کے اشتراک سے بابا گروہ نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا قانونی پسے منظر کے انوان سے اگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں یونیورسٹی کے طلبہ طالبات پروفیسرز پولیس تحفظ ختمل مرکز کے ملازمین خواجہ سراؤں اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے شکت کی سیمینار کے شرکا کو ڈریکٹر پہچان ویل فیر سوسائٹی ڈاکٹر علی عابر نے ٹرانس ریٹس پروٹیکشن نیٹ ورک کے تعریف اور کارکردگی کے بارے میں اگاہ کیا محمد حسن اکمل ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے صوبہی سطح پر قانون سازی کی جائے افسوس ناخہ بشامی کرتے ہیں کھڑلیاں والا سے چھوٹے بھائی علی نے دو سگے بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پچیس سالہ سوہیل اٹھانہ سالہ زہیب موقع پر جان بہاق واقعہ چیک نمبر 76 ریبے چھوٹا رسول پورا میں پیش آیا تھانہ کھڑلیاں والا کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گی ابتدائش واحد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے کاروائی شروع کر دی خانے وال سے خبر شامی کرتے ہیں امن و اممان کے قیام اتحاد بھائی چارے اور ہم اہنگی کے فرو کے حوالے سے مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی نے ڈیپٹی کمیشنر کے حمراہ انتظامات کا جائزہ لیا اس پر دیکھتے ہیں خانی وال سے رحیل عباسی کی یہ ریپورٹ محرم الحرام کی آمد سے قبل امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی چیئرمین اتحاد بین المسلمین کمیٹی و چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو اور ڈی پیو رانا عمر فاروق کے حمراہ خانی وال اور کبیر والا کا دورہ کیا اور امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹس پر انتظامات و اسکوٹی کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان کو اس وقت اتحاد بھائیچارے اور آمانگی کی جتنی ضرورت اب ہے ماضی میں کبھی نہ تھی اس لئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور آپس میں تفرقات میں نہ پڑھ کر ملک کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے کہ ملک پاکستان کو وحدت کی اتحاد کی اور امیں یکجیتی اور یونٹی کی ضرورت ہیں آئیں مل کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی وَعَتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت پٹھو آئیں مل کر اس کو اپنا مستاق بنائیں اس پر عمل کریں اس کو لے کر آگے بڑھیں انشاءاللہ العزیز آنے والا جو محرم ہے اللہ کے فضل و کرم سے پوری امید کے ساتھ بڑی امن کے ساتھ آفیت کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو کہ تمام مسالق سے تعلق رکھتے ہیں اور انتظامیاں کے بھرپور تعاون کے ساتھ مجھ امید ہے کہ بہت پور امن اور آفیت کے ساتھ گزرے گا انتظامی اور تمام مقاطعی فکر کے علماء اکرام کے تعاون سے آشورہ کو پور امن بھی بنایا جا سکتا ہے امن کی میٹنگ کی اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے نصیحت کی کہ کس طرح سے ہم پورا منتری کے ساتھ گزار سکتے ہیں ہم پیمار بارگاہ کا وزٹ کیا کبیر والا میں ہم نے روٹ کا وزٹ کیا ہم داروں لوں گے وہاں بھی جا کے ان سے بھی بات کی حضرت نے بھی امن کانفرنس میں علماء اکرام میمبران امن کمیٹی اور چاروں تحسیلوں کے اسیسٹنٹ کمیشنرز ایس پی جاوید خان اور ایس ڈی پی اوز سمیت مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور جائے بھوانہ سے خبر شامی کرتے ہیں درائے جناب میں اونچے درجے کے سلابی صورتحال کی وجہ سے موزہ سا حمل کے قریب زمینی کٹاؤں میں تیزی آگئی ہے اہلِ علاقہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے افضر امانہ سے جی افضر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل دریا ہے جناب میں سلابی صورتحال بھوانہ میں موزہ سامل کے قریب زمینی کٹاؤں میں تیزی آگئی جس کے بحث ہے موزہ سامل کا صفاظتی سے مٹنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے اہلِ علاقہ جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے ہمارا علاقہ جو ہے جو مکان ہے ہمارے گر رہے ہیں جہاں سے ہم یہ ایٹھیں لے کر موزہ رہے ہیں وہ راستہ بھی گرنے والا چاندک حاصل پر کھڑا ہے اور ہماری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور کوئی انتظامیاں کچھ بھی نہیں کر رہا یہاں پر آ کر جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اور بھی موجود ان سے بات کر دیں جی آپ بتائیے گا سار ادھر دریاء بورد ہو گئے ساری زمین ذریع دریاء بورد ہو گئے لیکن ہون ہمارا گاؤں ہمارے یہ گھر ہیں یہ بھی دریاء بورد ہو گئے ادھر کوئی انتظامیاں کا آدمی نہیں آ رہا ہے یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں یہ فون پر ریپورٹ لے رہے ہیں بس ریپورٹ زمین گری ہے کہ نہیں گری بس یہی ریپورٹیں لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری آ کر داد رسی کرتے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہمارے یہ غریب لوگ آگے انٹے گاں جا کر رکھتے جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ازاروں اکر زمین دریاء بورد ہو گئے حکومت اور انتظامیاں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مطد کی جائے شکریہ آپ ضرور مانا تفصیلات سگاہ کرنے کے لئے 50 نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں 50 نیوز